عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا خاتم العالمین السلام علیکم یا رحمت اللہ العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے اللہ باقی ہم سب کا حمی ناصر اور ہم سب کا اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کی مصیبت بیماری پریشانی اور تقلیف سے نجات عطا فرمائے آمین سبحان تو حضرت دوستو ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ایک ٹیبلٹ کے بارے میں ریویو کرنے جا رہے ہیں تو آپ سب دوستو سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر دق دیکھنا ہے ویڈیو کے بیچ میں اس کے اپنے کرنا یعنی چھوڑنا نہیں ہے تاکہ آپ سے کس بھی قسم کی خوبی معلومات میں سنو اور آپ اس بنائے جانے والے ویڈیو کے مضمون سے مکمل طور پر معلومات اور اگہی حاصل کر سکیں تو مزید برا جو ہمارا آج کا موضوع ہے جس ٹیبلٹ کے بارے میں ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں تو اس ٹیبلٹ کی تصویر بھی میں اس ویڈیو کے ٹیٹل پر ہمیشہ کی طرح ساتھ اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو اس ٹیبلٹ کو سمجھنے خریدنے میں آسانی اور کس بھی قسم کی کوئی بھی دکت اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ایسے میرے دوست جو پہلے سے میری ویڈیو واج کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ میری ویڈیو مختلف مرائل پر مشتمل ہوتی ہے پہلے مرلے پر ہم جانتے ہیں اس ٹیبلٹ کا نام پھر اس میں پائے جانے والا فارمولہ پھر اس کے استعمال اس کے منفی اثرات اور کانٹرائنڈ ڈیڈکشن یعنی کون سے مریض اس کو استعمال نہ کریں تو ایسے میرے دوست جو پہلی دفعہ ویڈیو کو واج کریں گے تو ان سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے تاکہ آپ تک مکمل معلومات پہنچ سکے اور آپ اس ویڈیو سے مکمل طور پر استفادہ کر سکے تو واپس ہاتھیں اپنے موضوع کے طرف اور بڑھتے ہیں پہلے مرلے کے طرف تو جان لیتے ہیں آج کی اس ٹیبلٹ کا نام تو ٹیبلٹ کا نام ہے سینالیکس ٹیبلٹ تو اس میں جو پہ جانے والا فارمولہ ہے وہ ہے نپروکسن سوڈیم پانچ سو پچاس ایم جی پر ٹیبلٹ تو اب ہم جانتے ہیں اس ٹیبلٹ کے استعمال یعنی اس ٹیبلٹ کو کن کی مقاصد کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ گھنٹیا کے درد، جوڑوں کے درد، پٹھوں کے درد، پٹھوں کے کھچاؤ سر میں درد، بخار اور آدھے میگرین یعنی آدھے سر کے درد، آنکھوں کے درد اور خواتین کے مہواری کے درد کے لیے بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ٹیبلٹس ہے اس کی جو ڈوز ہے یا اس کی جو خراک ہے وہ ایک ٹیبلٹ روزانہ چوبیس گھنٹے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے جو منفی اثرات آپ کو دیکھنے میں آ سکتے ہیں چکرانہ، سردرد، قبض، مطلی، پیٹ میں درد، آنکھوں کے مسائل اور داستی، یرکان، بدحضمی، جلن، مدے میں زخم، ڈپریشن، انیمیا، خون کی کمی وغیرہ ہو سکتی ہے جس کی جو کانٹرینٹ ڈڈکشن ہے تو یعنی کون سے مریض اس ٹیبلٹ کو استعمال نہ کریں گیگر کے مریض، گردے کے مریض، دل کے مریض، میدے کے مریض یا جن کے میدے میں زخم ہو وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں ہائی بلڈ پریشر والے مریض، حاملہ خواتین یا ایسے افراد جن کو اس ٹیبلٹ کے کسی بھی جوج سے الرجی ہو تو اس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایک ان کو پریس کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت اللہ حافظ